بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرکٹ پیک ہے ناظرین آپ کو پاک بھارت ٹاکرے کے متعلق تازہ ترین اپ ڈیٹ سے اگاہ کرتے ہیں کہ میلبن کرکٹ کلب اور وکٹوریا گورنمنٹ نے پاک بھارت ٹیسٹ کی میزبانی کے لیے بازابطہ طور پر کرکٹ اسٹیلیا سے رابطہ کر لیا میلبن کرکٹ کلب ایم سی جی کے تمام انتظامہ سبالتی ہے اور ایم سی سی کے چیف اگزیکٹیف اسٹیورٹ فاکس نے یہ انکشاف ریڈیو کمنٹری کے دوران کیا اسٹیورٹ فاکس نے اسٹیلیا اور جنوبی افریقہ ٹیسٹ میچ کے چوتھ روز کمنٹری کے دوران کرکٹ اسٹیلیا سے رابطوں کا بتایا ایم سی سی اور وکٹوریا گورنمنٹ نے اکتوبر میں پاک بھارت ٹی ٹوانٹی ورلڈ کا میچ کے کام یا انعقاد کے بعد کرکٹ اسٹیلیا سے رابطہ کیا اسٹیورٹ فاکس کا کہنا تھا کہ ہمیں پاکستان اور بھارت کے میچ کی میزبانی کرکے اچھا لگے گا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کا میچ ایم سی جی میں ورلڈ کاب میں نوے ہزار نو سو ترانوے تماشائیوں نے دیکھا لگاتار تین ٹیسٹ میچ ایم سی جی میں شاندار ہوں گے اسٹیورٹ فاکس نے کہا کہ روزانہ سٹیڈیم تماشائیوں سے برا ہوگا ہم نے اس حوالے سے پوچھا ہے یہ معاملات بہت پچیدہ ہے لیکن ہم نے اور وکٹوریا حکومت نے کرکٹ اسٹیلیا سے بات کی ہے مصروف ترین شڈول سب سے بڑا چیلنج ہوگا اسٹیورٹ فاکس نے امید ظاہر کی کہ کرکٹ اسٹیلیا اس حوالے سے آئی سی سے بات کرے گا کوشش جاری رکھے گا انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہاؤس فول میں کھیل کے جشن کے لیے شاندار محول ہوگا ترجمان کرکٹ اسٹیلیا نے کہا کہ اگر دونوں بورڈز کے درمیان کوئی معہدہ ہوتا ہے تو کرکٹ اسٹیلیا کو میزبانی میں دلچسپی ہوگی ترجمان کے مطابق رضا مندی دونوں بورڈز نے ظاہر کرنا ہے دونوں ٹیموں کے سپورٹرز کی ایک بڑی تداد اسٹیلیا میں موجود ہے ایندہ برس ایم سی جی میں باکسنگ ڈے ٹیسٹ پاکستان اور اسٹیلیا کے درمیان ہوگا ایندہ برس پاکستان کا دورہ اسٹیلیا فیوچر ٹور پروگرام کا حصہ ہے سٹیورٹ فوکس نے کہا کہ باکسنگ ڈے ٹیسٹ کے لیے پاکستانی کمیونیوٹی سے رابطہ کریں گے واضح رہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان آخری ٹیسٹ میچ دوہزار سات میں ہوا تھا پاکستان اور بھارت نے دوہزار تیرہ کے بعد باہمی سیریز نہیں کھیلی پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں آئی سی سی ورلڈ کپ اور ایشیا کپ میں مدے مقابل آتی ہیں ناظرین یہ تھی میری تازہ ترین اپ ڈیٹ جس میں میں نے آپ کو پاک بھارت ٹاکرے کے متعلق اپ ڈیٹ دی نیکس اپ ڈیٹ تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ